اس وقت یہی تو ویران ہو گئے سب کچھ ہے لیکن دل کے دنیا ویران ہو گئی فرمایا اس پیکر خاکی میں اکشہ ہے صبح تیدی یہ جو خاک کا بنا ہوا موجود ہے جس کے تشکیل خاک سے ہوئی ایک صاحب نظر کہہ رہا ہے اس پورے موجود میں ایک چھوٹی سی چیز تیری ہے آنکھیں میری ہیں دیکھتا ہوں کان میرے ہیں سنتا ہوں زبان میری ہے پولتا ہوں جماغ میرا ہے سوچتا ہوں ہاتھ میرے ہیں پکڑتا ہوں پاؤں میرے ہیں چلتا ہوں اس پیکر خاکی میں اس پیکر خاکی میں اکشہ ہے صبح تیدی میرے دیر مشکل ہے اس شہ کی نگہبانی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما فيزعو به آخرين وصدق رسوله النبی الامی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد استو میکاہم خدا راہ خدا یا استو حبد مصطفیٰ راہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ عربابِ علم ودانش محکرم بزرگو عزیز دوستو آج اٹھائیس ستمبر انیس و ننانوے ہم جہاں پبدی پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نصفت سے جمع ہیں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں نے آج کی ملاقات کو غالباً پیغامِ قرآن کانفرنس کا عنوان دیا ہے بڑا فکر انگیز عنوان ہے اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم قومی اور انفرادی زندگی میں یہ احالات سے دوچار ہیں اور ہمارے گرد و تیش جس قسم کے خطرات نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں تو قرآن ہی سے ڈکٹیشن لینی ہے کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے وابستہ ہو کر کئی کمزور قومیں مضبوط ہو گئیں ان کے شہدیر بن گئے اور بکریاں چلانے والے تاج و تخت کے وارث بن گئے قرآن سے وابستہ ہو کر قرآن کا دوست بن کر کئی کمزور مستحقم اور مضبوط ہو گئے اور کچھ بدنصیب قرآن سے ہٹ کر مضبوط تھے فضعیف پرین ہو گئے قرآن نے بہت سو کو بلند کر دیا اور بہت ایسے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر پیوند زمین ہو گئے ہیں بارش جو برستی ہے بارش تو زندگی کے علامت ہیں وہ تو مردہ زمینوں کو زندگی کا پیغام دیتی ہے لیکن یہ زمین پر منحصر ہے کہ وہ بارش سے کیا حاصل کرتی ہے اگر زمین زرخیز ہو تو بارش اس کو زندہ کر دیتی ہے خدا نخواستہ اگر زمین ناقص ہو تو بارش برسنے کے باوجود زندگی سے محروم رہتی ہے گلشن میں بارش برستی ہے تو پھول نکھرتے ہیں خوشبو پھیلتی ہیں کسی نرسری میں اور حدیقہ میں جب بارش برستی ہے تو کلیاں پھوٹتی ہیں اور مہکتی ہیں لیکن اگر کورے کے دھیر پر بارش برستی ہے تو پھر بدھوٹتی ہے کسی عربی دانشور نے وہی عجیب بات کی کہ کمائل متر فی الاسداف دلو وفی فم الافائی سارا سنو بارش کا وہی کپرہ وہی دراغ جو سیپ کے موں میں جا کے موٹی بنتا ہے وہی کترہ ساپ کے موں میں جا کے زہر بنتا ہے کترے میں کوئی فرق نہیں ہے ذرف میں فرق ہے سیپ میں پہنچا تو موٹی بن گیا اور ساپ کے موں میں جایا تو زہر بن گیا قرآن کا یہی حال ہے یوزلو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ اس کو ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے اسی کو ابو جہل سنتا ہے تو زندگ بنتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا جائزہ لیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن کے قطرہ رحمت سامنے سیپ ثابت ہوئے ہیں یا ساپ ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ہماری بگری نہیں بنی ہم قومی زندگی کے بامن سال گزار بیتے ہیں نصف صدی سے زیادہ بگری تو کیا بنتی ہماری حالت تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگی آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے عرب حضرات ایسے ہی رکھ دیتے ہیں قرآن کریم کو پر ہم تو غلاف چڑھاتے ہیں شاید یہ عقیدت زیادہ ہوگی غلاف چڑھانا یہ زیادہ عقیدت ہوگی عرب حضرات غلاف نہیں چڑھاتے یوں ہی قرآن کریم کو رکھ دیتے ہیں ہم غلاف چڑھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھی جگہ رکھیں قرآن کریم اچھی جگہ پہ ہو اس طرف پاؤں نہ ہوں ہم پشت بھی نہیں کرتے قرآن کریم کی طرف میں ٹھیک کہا رہا ہوں پشت نہیں کرتے پاؤں ادھر نہیں کرتے قرآن کو اونچی جگہ رکھتے ہیں غلاف پہناتے ہیں معتر ماحول میں اسے سجاتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے اس کی بڑے اچھے لوگ ہیں ہم بہت اچھے لوگ ہیں ایسے ہی دوست ہونے چاہیے مانا نہ جائے بس صرف ایسے ہی اچھے کپے پہنا کر رکھ دیا جائے باپ نہ مانن جائے میرے گرامی قدر بزرگو اور عزیز دوست مجھے اللہ کی طرف سے کوئی نسخہ ملے کہ یہ استعمال کرلو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی حضرت مالانا مجھے ایک دوائی دیتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوائی بڑی اچھی ہے آپ اسے استعمال کریں تو آپ کا جو آپ کی جو تکلیف ہے آپ کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا میں ان سے وہ دوائی لے کر نوشہرہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں پبی میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں پشاور میں دو گھنٹے دو گھنٹے تک میں اس دوائی کی تعریف کرتا ہوں حضرت مالانا نے دی ہے بہت اچھی ہے خوشنما ہے خوبصورت ہے بہت ہی مفید ہے نہایت کار آمد ہے دو دو گھنٹے تک میں اس کی تعریف کرتا ہوں چونتا ہوں اور اسے نپیٹ کر رکھتا ہوں استعمال نہیں کرتا بیماری دور ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ آئی اگر بیماری دور کرنا ہے تو وہ دوائی استعمال کیجئے آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تو محص تعریف کرنے سے دوائی کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر جورپ میں ایک جگہ قرآن ہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ صحابہ کے پاس بھی قرآن تھا قرآن اولہ کے جو مسلمان تھے ان کے پاس بھی قرآن تھا ہمارے پاس بھی قرآن ہے وہ حاملین قرآن تھے تو ان کی بات تو ہوایں مانتی تھی ان کی بات دھرتی مانتی تھی وہ خط لکتے تھے تو دریا مان لیتے تھے ان کی بات جنگل کے درندے مان لیتے تھے لیکن ہماری بات تو بیلیاں دی نہیں مانتی یہ ایسا کیوں ہے تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ بائیچائس مسلمان تھے ہم بائیچانس مسلمان انہوں نے قرآن کی بات مانی انہوں نے قرآن سے دوستی لگائی اس پر عمل کیا قرآن نے ان کی بگڑی بنا دی وہ بیمار تھے قرآن نے انہیں صحت مند کر دیا وہ انپر اور امی تھے قرآن نے انہیں عالم نہیں بنایا محلم بنا دیا وہ دنکے تھے قرآن نے انہیں شہتیر بنا دیا وہ قطرہ تھے قرآن نے انہیں سمندر بنا دیا وہ ذرہ تھے قرآن نے انہیں آفتاب بنا دیا وہ دنیا کے ضعیف ترین لوگ تھے قرآن نے انہیں قوی ترین بنا دیا ناکام تھے کامیاب کر دیا آپ نے تو ابھی تک قرآن کریم سے ایسی دوستی لگائی ہی نہیں ایسا تعلق قائم کیا ہی نہیں میرے گرامی قبر بزرگو اور عزیر دوستو ایک قرآن کریم کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے فالوہرز کو مسلمانوں کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے ایک قرآن کریم کا کامن رول ہے امومی کردار ہے اس کا تعلق بنی نہ ہو انسان سے ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جس طرح پانی ہر پیاسے کی پیاس بجاتا ہے پانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان پیے گا تو پیاس بجھے گی کوئی غیر مسلم پیے گا تو نہیں بجھے گی ایسا نہیں ہے پانی کا ایک امومی رول ہے اور وہ یہ کہ جو بھی پیاسہ اسے پی لے وہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے ہوا ہر شخص کی ضرورت ہے روشنی ہر شخص کی ضرورت ہے پانی ہر شخص کی ضرورت ہے میں وسوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی ہر شخص کی ضرورت ہے ہوا سے ہر شخص کو سکون پہنچتا ہے روشنی سے ہر شخص کا آنگن چمکتا ہے پانی ہر شخص کی پیاس بجاتا ہے قرآن کریم بھی ہر دے چین کو سکون عطا کرتا ہے ہر دے قرار کو اتمنان عطا کرتا ہے بشرتے کہ کل قرآن کریم کے قریب آئے اس کی بات سنیں کہیں اور جسے سکون نہ ملے دنیا کی کوئی لیبریری کوئی کتب خانہ کوئی لیٹریچر کوئی یونیورسٹی کوئی سکالر جس کو مطمئن نہ کر سکے قرآن کے پاس جب آئے گا تو قرآن روشے مطمئن کرے گا پہلے یہ میرا علم تھا اب یہ میرا مشہدہ ہے پہلے یہ میری نالج تھی اب یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی بے قرار انسان قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن اسے مطمئن کرے گا اور وہ میرا ایکسپیرینس میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں مجھے لندن سے سان فرانسسکو کے لئے سفر کرنا تھا تو کئی گھنٹوں کا سفر تھا جس جہاز میں میں سوار ہوا وہ بڑا جہاز ہے دنیا میں اس وقت جو سیون فور سیون جیمبو فرچار پانچ سو مسافر آ جاتے ہیں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے میں اس جہاز میں بیٹھا تو اتفاق سے اس غلیے میں میں اکیلا مسافر تھا باقی سارے مغربی لباس میں تھے کالے یا گورے اس غلیے میں میں اکیلا تھا تو ان کے لئے میں انٹیک بن گیا سارے قدیمہ بڑی توجہ سے وہ مجھے دیکھتے رہے بعض جوڑے تو اپنی سیٹوں سے نشستوں سے اٹھ کر میرے قریب آ کر میرے اکسرے لیتے تھے یہ کیا شہر ہیں اور میں نطف اندوز ہوتا رہا تو دیکھو ضرور دیکھو اور اگر تمہیں چھوٹا سا کپڑا ٹانگوں سے چپکا لینے یا تھوڑا سا انڈرگیر پہن کر ہی چلتے رہنے سے شرم نہیں آتی تو مجھے اپنے اس لباس میں کیوں شرم آئے میں کسی کمپلیکس میں کیوں مطلع ہو جاؤں مجھے اپنے اس لباس پہ فخر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے دین کی برکت سے مجھے اس نے لباس بھی عطا فرمایا ہے اس نے عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے اس نے فکر و نظر بھی عطا فرمایا ہے ہماری پہلی جماعت جب پیرس میں گئی فرانس میں گئی انیس سو تہتر میں نائنٹین سیونٹی تھری میں محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے مبلغین کی پہلی جماعت جب فرانس میں گئی تو پولیس نے انہیں گریفتار کر لیا گریفتار کر کے جیل نہیں لے گئے ہسپتال لے گئے دین رکنی ایک طبی پینل بنایا گیا تین ڈاکٹروں کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ ان کا چیک اپ کرو اور اندازہ کرو کہ یہ ذہنی طور پر سیٹ ہیں یا آپ سیٹ ہیں شیف بڑا ہوا ہے دھیلا ڈالا لباس ہے دیکھنے میں بہت عجیب لگتے ہیں تو دیکھو کہ یہ منٹلی سیٹ ہیں یا آپ سیٹ ہیں ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا ایک ہفتے تک چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے جو ریپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے ہم سے بھی سیٹ ہیں ہم اتنے صحت مند نہیں ہیں جتنے یہ صحت مند ہیں اور تین میں سے دو ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا دو ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا اور آج اس فرانس میں اللہ کے کرم سے کئی ملین مسلمان ہیں فرانس کا دوسرا بڑا سرکاری مذہب اسلام ہیں صرف پیرس میں جو پوری دنیا میں فحاسی تقسیم کرنے کی شورت رکھتا ہے دو سو سے زیادہ مسجد اسے اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو رہے ہیں اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو رہی ہیں دو سو سے زیادہ مسجدوں سے آپ اپنے ثقافت پر اپنے لباس پر اپنے دین پر اپنے عقیدہ پر اعتماد کر کے چلے تو لوگ متاثر ہوں گے یہ آپ کا احساس کمپری ہے جس کا لباس دیکھا اسی کو اپنا لیا اور ہم ترس معاملے میں عجیب قوم واقع ہوئے شورت والوں نے نشہ میں پڑے رہتے ہیں انہیں ناخن کاٹنے کی بھی ہوش نہیں ہوگی وہ اب تو کیا ملے گی ہوش ہی نہیں ہوتا نشہ میں پڑے ہوئے ہیں ان کے جو ناخن بڑھ گئے جنگلی جانوروں کی طرح ہم نے بھی ناخن بڑھا دیئے بغیر سوچے سمجھے ہم کیسے نظر آئیں گے غشی نظر آئیں گے بڑھا دیئے ان کی اگر پینٹ پھٹ گئی کسی بھی وجہ سے تو ہم نے بھی پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا شروع کر دی انہوں نے اگر بے تکا سا یوں ہی غیر متوازن انبیلنس لباس پہننا شروع کر دیا تو ہم نے بھی اس کو فیشن سمجھ لیا کبھی ہماری نظر مکہ اور مطینہ پہ ہوتی تھی آج کل ہماری نظر لندن اور فرانس پیرس پہ اور نیویارٹ پہ ہوتی ہے جس طرح وہ خنزیر کھانے والی قوم اور شراب پینے والی قوم لباس پین لے ہم اس لباس کو اپنے ڈھانچے پہ چڑھا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں میسر آ جائے اللہ ضرور ہماری مدد کرے کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم جیسے نظر آوگے انہی میں سے بنوگے تم جیسے نظر آوگے انہی میں سے بنوگے اگر انگریز نظر آوگے تو تمہارے اندر انگریز بستا ہے اور اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو پھر وہ نظر بھی آنی چاہیے تمہارے چہرے پہ نظر آنی چاہیے تمہارے لباس پہ نظر آنی چاہیے تمہاری نشست و برخواست میں لگر آنی چاہیے آج کل کا عبد الرحمن عبدالقریم عبدالعزیز نام دیکھئے اور گھر میں دھی شنٹینے لگا رکھا ہے جورپ کی تہذیب کا وہ گتر کھلا ہوا ہے وہاں کی ساری غلازت نظر آ رہی ہے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں اب بڑے ہوکہ اگر وہ بھاو جائیں تو یہ کہتا ہے دیکھو یہ اولاد غلط ہو بڑی گمدی ہو گئی بہت خراب ہو گئی اولاد ظالم تُو نے انہیں کیا دکھایا تُو نے کس لہج پر انہیں تیار کیا لگایا ہے کیکر کا درخت اور پھل حاصل کرنا چاہتے ہو سیب کا سیب چاہیے تو سیب کا درخت لگائیے کیکر کا درخت لگاؤ گے تو کانٹیں ملیں گے سیب نہیں ملیں گے کیا خیال ہے یہ آپ کے ہاں کیکر کے درخت میں بھی سیب لگ جاتے ہیں میں یہ آپ شاید دعا کرتے ہوں دعائیں آپ کی بڑی پور تاثیر ہوتی ہیں اور بڑے آپ سنا ہے کہ مجیب دعوات قسم کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے آپ کی دعاوں سے کیکر پہ سیب کا پھل لگ جاتا ہو لگ جاتا ہوگا جس ویگن کا رخ راولپنڈی کی طرف ہے آپ جانا چاہتے ہیں پشاور بیٹھ گئے ہیں اس ویگن پر جو راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے اور اس ویگن پر بیٹھ کر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تُو اپنے قلم سے مجھے پشاور پہنچا دے میرے خال میں آپ پہنچ جاتے ہوں گے پشاور چونکہ آپ کی دعائیں بڑی محصر ہیں یہ میں مانتا ہوں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کو پشاور جانا ہو وہ پشاور جانے والی ویگن پر بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ تُو مجھے ہاتھ ساتھ سے بچا لے تُو مجھے مسائب اور شر سے بچا لے اور آسیت کے ساتھ مجھے منزل پہ پہنچا دے اگر آپ کو پنڈی جانا ہے تو اس ویگن پہ بیٹھئے کہ جس کا رخ پنڈی کی طرف ہے اور اگر آپ کو لاہور پشاور جانا ہے تو پھر اس کوچ بس یا ویگن پہ بیٹھئے جس کا رخ پشاور کی طرف ہے بیٹھتے ہیں آپ اس رخ والی ویگن پر اور پہنچنا چاہتے ہیں پشاور اور دعائیں مانتے ہیں پھر جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ پر نراض ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں کرتا تیری ہماقت کی کون تجھے اطلاع دے گا کہ تُو کیسی الٹی سلٹی دعائیں مان رہا ہے پہلے اپنا رخ صحیح کرو پھر اللہ سے دعا مانگو انشاءاللہ اس کا خرم ہو تو بھائی وہ مجھے دیکھتے رہے جہاز میں بڑے خوضوں سے دیکھتے رہے کچھ نے دعا کر میری وہ ویڈیو بنانا چاہیے تو میں نے انہیں روکا پلیز ستاپ ایٹ جہاز جب پرواز کر گیا تو ایک عملک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جہاز چلا رہا ہے کیپٹن وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو آگے وہ کاپٹ جو ہوتا ہے جہاں وہ بیسے ہوتے ہیں پائلٹ وغیرہ وہاں چلیں میں نے کہا بھئی میں کیوں محسوس کروں گا میں اسی کام کے لئے جا رہا ہوں میں پھر تعویز بیچنے تھوڑی جا رہا ہوں وہاں جہاز سے اتر کر سان فرانسسکو میں بھی میں نے قرآن بیان کرنا ہے تو اگر بیٹوین جرنی اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مریض مل گیا تو میں اس کا علاج کروں گا لے چلو مجھے وہ مجھے لے رہا کاکپٹ میں وہاں دو آدمی بیٹھے تھے ایک سینئر اس کے ساتھ جونئر بیچ میں چھوٹا سا ٹیبل اس کے اوپر گلاس بوتلے رکھی تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا ہائے یہ ان کا سلام ہے پہلے ہالو ہالو ہوتا تھا اب مخفف ہوکے ہائے ہو گیا میں نے کہا والکم ہائے اور کیا کہتا پھر پوچھا کہ you're from India میں نے کہا no I'm from Muslim you're Muslim I'm from Pakistan پاکستانی you're Muslim I'm Muslim پھر میں نے اس سے پوچھا and you تو کونے اس نے کہا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا میں نے کہا God I don't believe God اللہ کو بھی نہیں مانتا یعنی گھبرائیے نہیں گھبرائیے نہیں نہ مانے کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آپ اس کا ظرف کو دیکھیں اس کا ظرف کو دیکھیں آج بھی دنیا کے تین حصے اس کو نہیں مانتا ایک مانتا اور وہ بھی ہم جائے سے نالائک ہے جو زبان سے مانتے عمل سے نہیں مانتے تو عزق بھی دے رہا کرم بھی کر رہا اولاد بھی دے رہا زندگی بھی دی ہوئی ہے کہا کرتا ہوں اپنے دشمن کو جتنا اللہ برداشت کر سکتا ہے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا ہم تو بہت جلدی مشتہل ہو جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے محبت کرنے والوں کے سوا کوئی رہے ہی نہیں دنیا میں بس وہی رہے ہیں جو ہمیں پیار کریں جو ہم سے محبت کریں لیکن یہ اس کا ذرف ہے کہ اپنے دشمنوں کو برداشت کر رہا ہے ان پر رزق بھی بن نہیں کرتا اپنا کرم بھی جاری رکھے ہوئے تو اس نے کہا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو ان کا بھائی چانس آیا ہوں بھائی نیوچر آیا ہوں جیسے بارش ہوتی ہے تو بہتے اگتے ہیں ہم دیروں پڑے باتیں تو اس کی بڑی اجنبی تھی لیکن انسانی نکتہ نظر سے مجھے بہت اچھا لگا بڑی بے تکلب سی گفتبو کر رہا تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ بھائی جتنی ٹوٹی پھوٹی انگلیش مجھے آتی ہے میں کوشش کر کے اس کو سمجھاؤں آج کہ تُو بھائی چانس پیدا نہیں ہوا اتفاق سے نہیں آیا دنیا میں تجھے تیرے بنانے والے نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے تجھے کسی خالق نے بنایا ہے تُو مخلوق ہے بھائی اب میں نے دیکھا کہ کہاں بیٹھوں ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ کلاس اور گھوت نے ہٹا دی چوتے سے ٹیبل پہ میں بیٹھ گیا دیرے لگا لیے ہاں پچاس ہزار فٹ کی بلندی سے بے اونچے تھے پالوشن سے پاک فضا تھی چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مسکرا رہا تھا کیسی باتیں ہو رہی ہیں ایک ہے لطفہ ناپاک سے پیدا ہونے والا انسان کیسی باتیں کرتا ہے ہاں 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 میں نے اپنے دوست کو دعوت فکر دی اور میں نے کہا لو دیکھ یہ پورا جو نظام ہے نا یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے تیرے لیے بنائی حیران ہوکے کہتے ہیں ریلی واقعی میں نے کہا یس ریلی سب کچھ تیرے لیے اللہ نے بنایا زمین تیرے لیے آسمان تیرے لیے ستارے تیرے لیے چاند تیرے لیے سورج تیرے لیے ہوایں تیرے لیے بادل تیرے لیے پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا سب کچھ تیرے لیے اور تُو اللہ کے لیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن کیا ہے میں کہہ یہ میرے مذہب کی کتاب ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرغمبرِ اسلام کے قلبِ اتھار پر اتری ہے اب اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ آپ مجھے یہ سب کچھ سمجھا سکیں گے میں کہہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں لیکن آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں اللہ سے میں نے دعا کر لی در کی زبان سے کہ یا اللہ اس کے دل کے دروازے کھول دے اپنے دین کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھائی یہ دل جو ہے نا یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کے قبضے میں نے رات نوشہرہ میں بھی کہا تھا جب وہ کرم کرتا ہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی بات بھی دل میں اتر جاتی ہے اور جب وہ کرم نہ کرے تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی ہے پھر اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے والدین کے ہاتھ میں بھی اولاد کا دل نہیں ہے اولاد کے ہاتھ میں بھی والدین کا دل نہیں ہے اگر والدین کے قبضے میں اولاد کا دل ہوتا تو نو علیہ السلام کا بیٹا کنعام جہنم میں نہ جاتا اور اگر اولاد کے قبضے میں والدین کا دل ہوتا تو سیدنا ابراہیم کا والد آزر جہنم میں نہ جاتا دل اللہ کے قبضے میں ہے صرف اللہ کے قبضے میں ہے تو میں نے اسے دعوت فکر دیتے ہوئے قرآن کریم کی زبان میں سمجھایا برمائے برمائے لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا علم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں یہ ہفتہ آسمان کیسے سجائے گے اور ان کے دامن میں ستاروں کی انجمن کیسے مزین ہوئی پھر تمہاری راتوں کو روشن کرنے کے لیے چاند اور تمہارے دن کو منور کرنے کے لیے سورج بنایا گیا ہے تمہاری زندگی کی ضروریات کی کفالت کے لیے رب العالمین نے کیا کیا بنایا علم نجا للعرض نحادا والجبال اورتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سبعتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وابنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من الموصرات ماءا سجاجا لنخرج بہی حبا ونباتا وَجَنَّاتٍ أَلْفَاحا آپ تو ترجمہ سمجھ گئے نا دو تو عیسائی تھا یا دہریہ تھا اس کو تو سمجھانا پڑا آپ تو میری بیادری ہیں قرآن کے غلام حاملین ہیں ماشاءاللہ آپ تو سمجھ گئے نا اَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَا نہیں کروں گا ترجمہ کیوں کروں کیوں نہیں سبعات پڑھتے ترجمہ کیوں نہیں سیکھتے میں پھر درخواست کروں گا موت سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لو میں پھر کہوں گا آپ سے کہاں سے لاؤں وہ رہجہ کہاں سے لاؤں وہ زبان کہ آپ کے دل میں یہ بات اتار سکوں خدا کی قسم یہ بلڈنگیں یہ دکانیں یہ بینک بیلنس یہ جعبیریں یہ جائدادیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی صرف قرآن کام آئے گا پوری زندگی آپ نے ناقص چیز کو جوہ کرنے میں لگا دی ہے اور کامل چیز کی طرف خیال ہی نہ کیا خدا کے لئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے قرآن سے دوستی کیجئے قرآن سے پیار کیجئے اب آپ اندازہ تو کریں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں یہ میرے لئے شرم کی بات ہے کہ مسلمان بھی قرآن نہیں سمجھتا تو پھر کون سمجھے گا ہم تو سمجھیں گے سکھ سمجھیں گے قرآن کریم کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے آپ بتائیں مجھے اس عمر میں قرآن کا ترجمہ سیکھی اللہ نے آپ کو کتنے روشن ظنیر علماء عطا فرمائے ان سے استفادہ کیجئے بس ایک نوازیں پڑھا رہا ہو ان سے جیسے وہ مشین ہوتی ہے نا کوئی مشین کپڑے دھونے والی ہے کوئی مشین آٹا بھوندنے والی ہے ہم مشینیں نواز پڑھانے والی ہیں جمعہ کے دن ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے دندہ پکڑ کے جیسے نابینہ زکاة مانگنے آیا ہوا ہو یہ ہمارا مسرف نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نواز بھی امامت بھی کریں خطبہ بھی دیں جمعہ کا یہ سب کچھ ٹھیک اپنی جگہ لیکن تعلیم اور تدریس تعلیم اور تعلیم بہت ضروری ہے آپ کی بہتری کے لیے آپ کی نسلوں کی بہتری کے لیے قرآن سنجھئے ان سے ان کے پاس آئیے ترجمہ پڑھئے ان سے فرمایا آدم نجا لِلْأَرْضَ مِحَادًا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو کالیب نہیں بنایا والجبال اوتادا اور پہارو کو ہم نے کیا بنایا جی اوتاد ہاں میخیں میخیں کالیب میخدہ تجوید نہیں آئے گی کہیں مجھول پڑھو گا بچوں گزارہ کر لیجی میخدہ یہ جو ہوتا ہے نا جی کبھی کبھی ہم فہاروں کی بلندی پہ ہوتے ہیں نباز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر رومال بچھاتے ہیں یہ جو ہمارا رومال ہوتا ہے میرا رومال کہاں گیا ہے یہ جو ہمارا رومال ہوتا ہے نا جی اس سے ہم تولیہ کا کام بھی لیتے ہیں حضور کے بعد اچھا اس سے ہم مسلح کا کام بھی لیتے ہیں بچھالیا نماز پڑھ لی کبھی کبھی مچھر اور مکھیوں سے بچنے کے لیے چادر بھی بنا لیتے ہیں والی افیہ ہمارے بہت خراباتے ہیں اس کو جب بٹھاتے ہیں اور ہوا تیز ہوتی ہے تو اڑاتی ہے پھر اس کو ہم متوازن کرنے کے لیے کابو کرنے کے لیے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھنے ہیں ہم اپنی چھوٹی سی چادر یا چھوٹے سے رمال کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس قرعہِ ارض کو دھرتی کی یہ جو کالین ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہار رکھ دیئے اس کو مستحقم رکھنے کے لیے متوازن رکھنے کے لیے عَلَمْ نَجَعْ لِلْأَرْضَ نِحَادَ زمین کو ہم نے تمہارے لیے کالین بنایا وَالْجِبَادَ اَوْتَعْدَ پہارو کو ہم نے تمہارے لیے میکھیں بنا کر ٹھوپ دیا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ہم نے تمہیں تنہا نہیں رفاق تھی عطا کر کے دنیا میں بھیجا آئے کہ تنہائی تو بس مجھے اچھی لگتی ہے تنہائی تو بس میرا زیور میری نبتی ہے کسی کے بغیر تمہاری نہیں نبتی میں نے دنیا میں تمہیں رفاق تھی عطا کی ہیں زوج زوج بنایا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَا دن بھر کی میند کے بعد جب تھک جاتے ہو تو پھر رات آ جاتی ہے اپنی آغوش میں نینے کے لیے وَجَعَلْنَا نَوْمَا شَعَا جب سو سو کر تھکنے لگتے ہو تو پھر دن طلوع ہو جاتا ہے محیشت کے فراہمی کے لیے ہم نے نید کو تمہارے لیے سکون بنایا دن کو ہم نے تمہارے لیے قصبِ معاش کا ذریعہ بنایا اور ایک اور دکھا فرمایا اگر ہم دن کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے رک جاؤ یا رات کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے رک جاؤ قُلْ عَرَائِتُمْ اِن جَا اللہ کا شکر ہے پبھی میں رمضان کے علاوہ بھی کسی کو قرآن آتا ہے بہت خوشی ہوئی ورنہ تو رمضانی حافظ ہی ملتے رہتے ہیں مجھے بڑا خوش نصیب شہر ہے ہاں جی قُلْ عَرَائِتُمْ جی میں نے سنو لیا عَرَائِتُمْ دیکھتے ہو دیکھتے ہو اچھا آپ قرآن کریم کے قریب آئیں گے اس کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات سے آپ اتفاق فرمائیں گے کہ قرآن کا لغزہ قرآن کا انداز جابرانہ نہیں ہے حقی مانا ہے حقی مانا ہے جیسے دوست سمجھاتا ہے جیسے بات اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے قرآن جس سے بھی زیادہ پیار سے سمجھاتا ہے محبت سے سمجھاتا ہے قُلْ عَرَائِتُمْ دیکھتے ہو اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اچھا میرا حال یہ ہے جی کہ سات سال کی عمر میں حفظ کیا تھا سات سال کی عمر میں بحمد اللہ تعالیٰ اپنے والدِ گرامی سے میں نے قرآن حفظ کر لیا پھر اس کے بعد اقتصادِ علم کے سفر پر روانہ ہوا مختلف آپ کو پتہ ہے نساب ہمارا جو نساب ہے اس کے بڑے پیچیدہ مراحل ہیں بڑے کنجسٹن پراسس ہیں اس سے گزرتا رہا اب اس سے فارغ ہوتے ہی دعوت اور تبلیغ میں چلا آیا سات سال کی عمر میں جو نقش ہوئے تھے قرآنِ کریم کے وہ اللہ کا قرم ہے کہ وہ ابھی ہیں تو صحیح لیکن بس ہور رمضانی قسم کا ہی آپ ہوتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ مجھے رکمِ لبر تو چلا دیتے ہیں بس قُلْ عَرَعَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دیکھا تم نے اگر ہم رات کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لئے رک جا قُلْ عَرَعَيْتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دیکھتے ہو اگر ہم دین کو حکم دے دیں کہ قیامت تک یہ رک جا اَلَا هُمَّا اللَّهُ تو ہے کوئی تمہارے پاس سُپر پادر ہے کوئی تمہارے پاس اسی جذبے اسی لہجے میں میں نے پڑھا اگر کہ سننے والے صرف تین تھے دو وہ ایک وہ جو مجھے لائے تھا وہ بھی کھڑا تھا اور تینوں قرآن کو سمجھنے والے نہیں لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے اسی جذبے میں پڑھا وہ کیفیات ہوتی ہیں نا جی کیفیات ہوتی ہیں کبھی یوں دیکھنا ہوتا ہے کبھی یوں دیکھنا ہوتا ہے اور اصل آنکھ ہی وہی ہے جو یوں ہوتی ہے یہ آنکھیں تو ہر جانور کو ملی ہیں یہ ہر جانور کو ملی ہیں یہ آنکھیں دل کی آنکھیں صرف ابن آدم کو انسان کو ملی ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالِ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ وَفْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ وَالْخَيْلَةِ وَالْبِغَالَةِ وَالْحَمِيرَةِ لِتَلْقَبُوْهَا وَزِينَةِ وَيَخْلُقُمْ عَدَا تَعْدَمُونَ یہ جانور یہ مویشی یہ بہائم کچھ تیرا بوجھ اٹھانے والے کچھ تیرے ریرے کھینچنے والے کچھ تیرے تانجے کھینچنے والے کچھ تجھے گوست مہیا کرنے والے تیری غزہ کے لئے کچھ اُور پیس کرنے والے تیری لباس کے لئے کچھ ساری زندگی پنجرے میں تیرے دیرے پہ قید تنہائی میں گزار جانے والے اور کچھ تجھے دودھ پلانے والے نُسْقِيكُم مِنَّا فِي بُتُونِ مِن بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِ مِن بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِ مِن بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِ مِن لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین قرآن کہتا ہے وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ وہ ایسی نشانیاں بکھاتا ہے اپنی معرفت کے ایسے ادلائل اور براہین لاتا ہے کہ انسان تیرے بس میں ہی نہیں کہ تُو انکار کر جائے فَأَيَّا آیاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ کس کس نشانی سے انکار کروگے کس کس دلیل کو ٹھکرا ہوگے کون کہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کتب خانوں کی ضرورت نہیں لائبریریوں کی ضرورت نہیں سکالر کی ضرورت نہیں مکتب کی ضرورت نہیں دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے دودھ کا گلاس بھی دائی ہے پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچئے نا کہاں سے آیا کس نے بھیجا تیرے جانور کی رنگت سیاہ اس کا فضلہ بدبودار خون سرخ تینوں چیزیں منفی اور یہ دودھ انہی میں سے گزر کے آیا ہے تو پھر وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا فضلے کی بوہ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا بڑا لطیف ذوق رکھتا ہے میرا بندہ محطر رہتا ہے سپریے کرتا رہتا ہے دودھ میں اگر خون کی سرخی نظر آگئی فضلے کی بوہ نظر آگئی جانور کی سیاہی نظر آگئی تو میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا کون ہے موسیل عظم جس نے ناپاک اور منفی مراحل میں سے تجھے ایسا دودھ پلایا لبلن خالصا سائغل الشاربین خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلا میں والا قوم یہ کس کا احسان ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ قرآن پاک نے فرما با ان في خلق السماوات والارز واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السمار منا فاہیابه الارض بعد موتها وَبَثَ فِيهَا مِنْ کُلِّ دَابَّ وَتَسْرِي فِرِيَا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ زمین و آسمان کی تخلیق میں گردشِ لیل و نهار میں پانیوں پر چلنے والے جہازوں کشتیوں جہازوں اور کشتیوں میں زمین پر کررہ عرض پر دورنے ریندنے تہرنے اڑنے والے جانوروں میں سرسر کبھی سبا بن کر چلنے والی ہواوں میں بادلوں کے رہاں دما قافلوں میں میں نظر آ رہا ہوں کے نہیں تم کہتے ہو اللہ سمجھ میں نہیں آتا وہ نظر میں نہیں آتا رب العالمین نے فرمایا لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ آسمان کی بلندی میرا پتا دے گی زمین کی وسط میری خبر دے گی بارش برسے گی تو میں یاد آؤں گا پانی کے لطیف دوش پر کشتیاں تہریں گی جہاز تہریں گے تو میں ضرور سمجھ میں آؤں گا بہائم اور مویشیوں کو دیکھو گے تو میرا کرم سمجھ میں آئے گا ہوایں چلیں گی تو میں سمجھ میں آؤں گا بادل کیا ہے؟ تیرے نمکین اور کھاری سمندری پانی کو ہم اٹھاتے ہیں بلندی پر لے جاتے ہیں وہاں لے جا کر فلٹر کرتے ہیں تھندہ اور میٹھا بنا کر اسے بھاگ کی صورت میں بادلوں کی صورت میں کر کے چلتا کرتے ہیں ہواوں کو حکم دیکھیں کہ اسے یہ چلو جہاں میرے بندوں کی پیاسی نگاہیں میری طرف اٹھیں انہیں تانہ بھی نہ دو ان کا دامن عبر کرم سے بھر دو تانہ بھی نہ دو کہ تم تو میری نہیں مانتے ہو اب میں تمہاری چوں مانوں؟ بغیر تانہ دیئے اپنے بندوں کا دامن عبر کرم سے بھرتا ہے فرما اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَعَالَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ زمین و آسمان کی تخلیق اور گردے سے لیل و نہار میں اُلِ الْأَلْبَابِ کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں میں نے قرآن سے پوچھا اُلِ الْأَلْبَاب کون ہوتے ہیں؟ اُلِ الْأَلْبَابِ قرآنِ کریم نے جواب دیا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَهُ وَاہَ قِيَامًا وَقُرُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ اُلُ الْأَلْبَابِ ہیں جو چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے اسے یاد کرتے ہیں جن کی زبان اللہ کے ذکر میں زمزمہ سنج رہتی ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَهُ وَاہَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور صحیفہ کائنات کے ایک ایک نقص پر غور کرتے ہیں اور پھر ان کے ضمیر کی گہرائیوں سے فیصلہ ہوتا ہے ان کے وجدان سے آواز آتی ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَا زَابَتِلًا سُبْحَانَكُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَا زَابَتِلًا سُبْحَانَكُ اے ہمارے رب تُو نے دنیا میں کوئی شہ ناحت نہیں بنائی تیری تخلیق کی ہر عدا حکمت پہ مبنی ہے ہماری سمجھ میں آئے لنا وہ کہنے لگا جہاز کا بھی قرآن میں ذکر ہے میں نے کہا جہاز کا ذکر تو نہیں ہے اشارہ ہے وَيَخْلُقُ مَعَلَا تَعْلَمُونَ یہ بنینوں انسان پر قرآن کریم کا دہرہ احسان ہے ایک تو یہ احسان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اس کی معرفت اس کے ایمان کو پختہ کیا دوسرا احسان یہ ہے قرآن کریم کا کہ ان چیزوں کا نام نہیں لیا جو ملنے والی تو تھی لیکن اس وقت موجود نہیں تھی اگر قرآن کریم ان چیزوں کا اس وقت نام لے لیتا تو شاید انسان ایمان سے محروم ہو جاتا بھئی چودہ سو سال پہلے اونٹ سامنے تھا بارش ہوا کرتی تھی سمندر سامنے تھے چاند سورت سامنے تھے ستارے سامنے تھے پہار موجود تھے قرآن نے ان کا نام لے لیا یہ دیکھو مشاہدہ کرو یہ چیزیں جب تم مخلوق کو دیکھو گے تو خالق یاد آئے گا جب تصنیف پہ غور کرو گے تو مصنف یاد آئے گا لیکن ملنا تو تھا جہاز بھی ٹیلی فون بھی ٹیلیکس بھی فیکس بھی کمپیوٹر بھی ملنا تو تھا مگر اس وقت پہ ان چیزوں کا نام لیا جاتا تو انسان سوچتا وہ یہ ٹیلی فون کس کو کہتے ہیں صاحبِ قرآن سے پوچھتا یہ جہاز کیا ہوتا ہے بے شک اللہ اپنے معبوب کو جہاز کا تعارف کرا دیتے فرماتے یہ چیز ہوتی ہے اور رسول اللہ بتاتے ہیں کہ یہ آہن و فولاد کا ایک گھانچہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے سرکڑوں انسان اس میں سفر کرتے ہیں اور مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تے ہو جاتا ہے اچھا یہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے بس یہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے کان پہ لگا لیں اور ہزاروں میل دور باتیں کریں پہلے تار ہوتی تھی اب کمبخت کارڈلیس آیا اور یہ موبائل تار بھی نہیں ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جن سے باتیں کر رہے ہیں ہم اچھا یہ فیکس کیا ہوتی ہے جی بس یہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے اس میں یہاں کاغذ دالو وہی کاغذ اسی تحریر کے ساتھ اسی وقت وہ کاغذ نیو جارک میں نکلے گا انسٹرڈم میں نکلے گا کوپل ایگن میں نکلے گا پہرس میں لندن میں نیو جارک میں نکلے گا اچھا جی یہ کمپیوٹر کہہ رہتا ہے چھوٹی سی یہ بھی ایک مشین ہے اتنا مواد اس میں فید ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی لیبریلیا اور کتب خانوں میں نہ آیا سکے مجھے آپ بتائیے پبی والو اگر اس وقت ان چیزوں کو بیش کیا جاتا تو اس وقت کا انسان مان لیتا میرا خیالیں نہ مانتا کبھی نہ مانیتا اس وقت کے انسان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سمجھ میں نہ آئی میراج کے متعلق بھی قرآن کریم کہتا ہے ہم نے میراج کو آزمائش بنایا قصوطی بنایا وہ تو صدیق اکبر کے فکر نے امامت کی ہے امت کے فکر کی اور یہ گتھی سلج گئی جو بات نا قابل یقین سمجھ میں آ رہی تھی وہ بات آئی و یقین بن گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر نے امامت کی ہے امت کے فکر کی ورنہ تو اس وقت کا انسان سوچتا کہ انسان آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے ممکن نہیں اس وقت کے لوگ کہتے تھے آسمان پر انسان نہیں جا سکتا اور آج کل کے جال کہتے ہیں جو آسمان پہ گیا وہ انسان نہیں تھا نور من نور اللہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی بصیرت کے ساتھ اپنے ادراب کی وسط اور شعور کی روشنی کے ساتھ بغیر کسی تقیف کے واضح کر دیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے مہیار تمہاری سوچ نہیں ہے مہیار اللہ کی قدرت ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو میں نے اپنے اس ہم سفر اپنے اس دوست کو کہا کہ یہ آسمان تیرے لیے زمین تیرے لیے جانور تیرے لیے ستارے چاند سورج تیرے لیے سمندر تیرے لیے دریا ندی نالے ہوائیں پرندے حشرات الماہ حشرات الارض نظام صبح و شام گردش لین و نہار یہ سب تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے اور قرآن کریم کے لہجے میں قرآن کی زبان میں قرآن کے اسروب میں میں نے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھائی تو کہنے لگا انسانیت کو یہ سبب کس نے پڑھایا ہے یہ فرشتہ کس نے پیش کیا ہے میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا میں پیش کیا ہے اسلام کے پیغمبر محمد عربی نے پیش کیا ہے تو کبھی کے دوستو وہ منظر میں تا زندگی نہیں بھول سکوں گا حشر تک نہیں بھول سکوں گا بیٹ باندھ رکھے تھے اچھلک کہا پہلے مجھے اس کا غلام بنا دو باقی باتیں بعد میں کریں گے پہلے مجھے رحمت عالم کا غلام بنا دو جس نے بنی نئے انسان کے سامنے ایسا لکتہ نظر پیش کیا ہے کہ اس سے انکار نہ ممکن ہے میں نے بہت کتابیں مطالعہ کی بڑی لیبریریوں میں بیٹھا ہوں بہت سارے سکالر سے واسطہ پڑا ہے لیکن ہر جگہ اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے ہر جگہ ابجکشن ہو سکتا ہے یہ ایسے دلائل ہے کہ یہاں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے ماننے اور تصمیم کرنے کے سوا کوئی لاستہ ہی باقی نہیں ہے اور میری وہ بات جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے ارد کیا ست ثابت ہو گئی کہ جسے دنیا کی کوئی کتاب مطمئن نہیں کر سکتی وہ جب قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن اسے مطمئن کر دے گا پچاس ہزار فٹ کی بلندیوں پر میں نے اسے کلمہ پڑھایا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوا عبد المجید جب سوار ہوا تھا جہاز میں تو اکیلہ تھا جب اترا تو پھر ایک ساتھی اور بھی اس کے ساتھ محمد اسماعیل میں نے اس کا نام رکھا ایک عرصے تک اس کی بیوی نہیں مان رہی تھی اس نے مجھے فون پر بتاتا رہا دعا کے لئے کہتا رہا پھر اللہ کا قرآن ہوا اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی اس کے دو بچے ہیں بیتا بیتی وہ بھی مسلمان ہو گئے اس وقت اس کا گھر سان فرانسسکو میں اسلام کا مدرسہ ہو کہ عرصہ بچے اور بچیوں رہا کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں میرا یہ دعویٰ ہے میں یہ کلیم کرتا ہوں ببی کے روشن ضمیروں کہ قرآنِ قریم انسانیت کا آخری سہارا جسے کہیں سکون نہیں ملتا اسے قرآن سے سکون ملتا ہے لیکن میں پھر وہی سوال دور آتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی یہ فتن عزیز ابھی تک بہرانوں سے کیوں نہیں نجات پاسکا آج صبح سات بجے سے غالباً بجلی گئی تھی سات بج کر کچھ منٹ پر بجلی گئی تھی اور بارہ کے قریب قریب واپس آئی پشاور میں تھا وہاں بھی چلی گئی صرف پانچ چھ گھنٹے کے بعد واپس آئی بچوں کو دیکھتا ہوں بھوڑوں کو دیکھتا ہوں میران چہرے ہے جی پریشان پریشان حال اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اپنی نعمتیں واپس لے رہا ہے سرزمین سے ناراض نہ ہوں سب سے بڑی نعمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے سکون قلب سکون قلب سب سے بڑی نعمت ہے کسی کے پاس عربوں کا بیلٹ بیلنس دو ہو عرب پتی ہو لیکن سکون قلب اسے حاصل نہ ہو تو عربوں پر کیا کرے گا وہ لیکن کوئی بے سرو سامان ہو جھوپنی میں رہتا ہو ہاں جی سادہ غزہ کھاتا ہو موٹا چھوٹا پہنتا ہو سکون قلب اسے حاصل ہو اتمنان قلب اسے حاصل ہو میرا خیال ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں میں قصص کو غنی کہتا ہوں دولت مند کہتا ہوں جو مطمئن زندگی بزار رہا ہے اور جس کو اتمنان حاصل نہیں وہ عربوں روپے ہونے کے باوجود غریب ترین انسان ہیں اس وقت سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ سکون قلب چلا گیا اتمنان قلب چلا گیا اللہ نے پاکستان کی شورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی پاکستان کی شورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی اور ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں ایک آزاد سلطنت عطا کر دے ہم اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو حکمران بنائیں گے ہم اس سے زمین پر تیرے محبوب کی شریعت لائیں گے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم خود حاکم بن گئے اسلام کو محکوم بنا لیا اسلام کو دکیل دیا ممبروں میراب میں مسجدوں میں یتیم خانوں میں مدرسوں میں دکیل دیا اور ہمارے حکمران کہتے ہیں اجان ہو رہی ہے اور کیا چاہیے نمازیں ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی مسجد میں اعزانیں ہو رہی ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں اور کیا چاہتے ہو رہے ہم تو ہم جلدہ طوافوں کے لائد اٹھا لیں ان کے لاز برداست کر لیں یہ جو گانے ناچنے والیاں ہیں یہ ہمارا بہت بڑا سنوائے ہیں بس جو سنجھو بس سنوائے گورے انگریز بھی ہوں گے لیکن کالے انگریز بھی ہم نے خوب دیکھے گورے انگریز بھی لوگوں نے دیکھے تھے میں تو کہتا ہوں برطانیہ میں اب بھی جا کے تیتیس دورے کیے میں نے انگلینڈ کے اب انہوں نے مجھ پر پابندی لگا تین سال ہو گئے پابندی لگا رکھی میں نے کہا لاک 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 شکر ہے میرے اس پاس جو وہ جو کاغذ ہے نا جی ہوم منسٹر کا لندن ہی سمیں ہان کان گیا جب ہان کان سے واپس ہیترو آیا لندن ابھی کہ تو مجھے وہاں کان فرنسوں میں شرکت کرنا تھی تو ائرپورٹ پر پولیس نے مجھے وہ کاغذ دیا ہوم منسٹر کی طرف سے وزیر داخلہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کا داخلہ بند کر دیا وہ کاغذ میں نے سمال کے رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن رحمتِ عالم کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محمد تیرے دین کے دشمن نے مجھے اپنا دشمن تسلیم کیا تھا میرے لئے سرمایہ فخر ہے نا جی انگریز نے لکھ دیا کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں میں نے کہا الحمدللہ یہی تمہیں چاہتا ہوں میرے دوستو ازانی تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں معلوم ہے آپ کو انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں بائیس کروڑ بائیس کروڑ مسلمان ہیں یہاں کتنے ہیں تیرہ چودہ ہے نا تو پھر تعداد کے لحاظ سے وہاں مسلمان سیادہ ہیں اور وہاں جو ازانے ہو رہی ہیں وہ خالص ازانے ہیں ملاوت والی نہیں ہیں یہاں یار لوگ نے کسی نے بیچ میں ملا رکھا کسی نے پہلے ملا رکھا وہ سیاست ٹریڈ مارک ہوتی ہے نا پہچان کے لئے اپنی شنافت کے لئے ہر پارسی کا اپنا جھنڈا ہر امیدوار کا اپنا نعرہ یا اپنا ماتو یا اپنا منشور ازان بھی اپنی اپنی علیدہ بنا رکھیے یار لوگوں نے شناخت کے لئے ٹریڈ مارک کے لئے یہاں تو شاید اللہ کا قرم ہے ابھی تک آپ کے اوپر یہ وبا نہیں آئی اللہ آپ کو بچا کے رکھے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اٹک سے اس طرف رہنے والے آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے اٹک سے اس طرف رہنے والے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیں گے وہاں کی خصوصیات ادھر آئیں گی شاید اللہ محفوظ رکھے آپ کو اندیا میں ابھی تک خالص ازان ہو رہی ہے ملاوت نہیں ہو رہی اس میں مذہبی حلقوں میں وہاں پر کوئی انتشار نہیں ہے آپ یہ لکھ لیجئے اندیا کے بھی میں نے تقریباً دس جارہ سفر کیے ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر اندیا میں کوئی ریڈرشپ نہیں دو فرقہ ہیں بس ہندو مسلم ہندو کے مقابلے میں مسلم ریڈرشپ اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو کے عادت یا ریڈرشپ بکلین مسلم کوئی ریڈرشپ نہیں ہے یہ فلاہ ہے اور یہ فلاہ ہے اور یہ فلاہ ہے یہ فلاہ کا لیڈر ہے اور یہ فلاہ کا لیڈر ہے اور یہ فلاہ کا لیڈر ہے آج کل ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنائے ہوئے ہیں ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنائے ہوئے ہیں سیاسی پارٹنیاں اپنا اپنا وزیر اعظم بنائے پھرتی ہیں اور یہاں مذہب میں ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنائے پھرتا ہے میں نے کہا اللہ خیر کرے تمہارا پتنی انجام کیا ہوگا افغانستان کو اللہ نے اپنے کرم سے نوازا دہا کر ان کو قیادت مجسر آئی اس لیے کہ وہ ہم ٹینشن سے بچ کر خانہ جنگی سے بچ کر جہدی کی صورت میں متفق اور متحد ہو گئے اللہ کا کرم ان کے اوپر سایات گن ہو گیا تم بھی دوست اور دشمن کو پہچانو پبی والو دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کرو اور اپنے سخت بندی اپنی شیرازہ بندی اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی کی روح پیدا کرو اور قرآن کو اپناو بیمار کے علاج کے لئے انجینئر ضروری ہے یا ڈاکٹر ضروری ہے سوچ کے بولو نا یا اگر کوئی انجینئر بہت ہی سمجھدار ہو عمارت نے بہت اچھی بناتا ہو بریج بناتا ہو پلے بناتا ہو بڑی اچھی مسجدیں بنائی ہو اس نے تو پھر اس سے اس کی خدمات حاصل کرنا لی جائیں بھی بیمار ہے اس کو ہرٹ پرابلم ہے اس کو بی پی کی تکلیف ہے یا اس کا کوئی شوبر ہے کوئی مسئبت ہے تو انجینئر کو لے آم کام چل جائے گا کوئی بریج بنانے کے لیے یا مسجد بنانے کے لیے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرلوں یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ کو جب کوئی بلڈنگ بنانا ہوتی ہے تو آپ انجینئر سے کام لیتے ہیں جب کوئی بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو اگر پاکستان میں اسلام لانا ہے تو پھر اسلام لانے کے لیے کوئی ملہ عمر جیسا ڈھونڈی ہے ملہ عمر جیسا ڈھونڈی ہے یہ ہمارے جو مہربان ہیں جنہوں نے خلافت راجدہ کا نام لے کر قدم رنجا فرمائے قوم سے کہا ہم ابو بکر عمر عثمان کی یاد تازہ کریں گے ہماری منزل خلافہ راشدین کا نظام ہے خلافت راجدہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے اپنا چہرہ تو دیکھئے آپ نے تیرائے کے نعرہ باز تو بہت سارے جمعہ کیے ہوئے تیرائے کے نعرہ باز جو امیر مومین کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں اور حضرت جنہوں ہو کے باتھتے ہیں واقعی شاید میرے اندر امارت پیدا ہو رہی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے ذرا چہرہ تو دیکھئے آپ رحمت اللہ العالمین سے ملتے ہیں یا کلنکن سے ملتے ہیں آپ کی شباحت کس سے ملتی ہے آپ کو چہرہ کس سے ملتا ہے اب میں کتنا آپ کو سمجھاؤں میری بیداری سے فید ہوئی میری دعوت اور تبلیغ کا عرصہ چالیس سال کے قریب قریب ہو رہا ہے کشاور میں پہلا بیان غالباً انیس سو پینس سٹھ میں ہوا تھا انیس سو پینس سٹھ میں ہوا تھا مولانا سید بادشاہ گل اور مفتی عبدالقیوم پر پلزہی رحمت اللہ تعالی علیہم یہ میرے مذبان تھے اور آج صدی گزر پوری ہونے والی ہے جی لیکن میری قوم وہی ہے ابھی تک میری قوم کو دوست اور دشمن کا پتہ نہیں ہے انگریز کے وفادار آتے ہیں اور میری قوم سے کہتے ہیں اسلام ہم لائیں گے میری قوم اسی کے پیچھے چلتی ہے سوچتی نہیں جن کے اپنے پانچ فٹ کے جسم پر اسلام نہیں ہیں وہ اسلام کے کیسے دوست بن گئے اگر آپ کو اسلام بہت پسند ہے تو اپنے جسم پہ تو لے آئیے میں نے اس دن کہا یا صدر تارر جیسے بن جائیے یا اس کو اپنے جیسا بنا لیجئے کم از کم گھر میں تو یہ جہتی پیدا کیجئے یا آپ تارر جیسے بن جائیے یا تارر کو مولانا فضل الرحمن کو اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر مہد وطن شہری کے دل کی آواز ہے اور اس نے یہ آواز بلند کی کہ ہم امریکہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے ہم رحمت اللہ العالمین کے غلام ہیں امریکہ سے ہم اسی زبان میں بات کریں گے جس زبان میں وہ ہم سے بات کریں گا آپ کو کیا خیال ہے اگر وہ فیرون بن جائے تو اسے موسیٰ کی ضرورت ہے کہ نہیں یا اس کے سامنے یہی کرنا چاہیے سر 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 سی ٹی بی ٹی سی ٹی بی ٹی کجھے سے بچے سپولنگ یاد کرتے ہیں جب وہ اے فار ایپل بی فار فلان اور سی فار فلان سی ٹی بی ٹی آج کل ورک ہو رہا ہے ورک ورک اور یہ سی ٹی بی ٹی کیا ہے یہ زنجیر ہے میری آئٹمی قوت کو زنجیر جالنے کا پرگرام ہے تاہود کا انہوں نے اربو خرد کیے ایک صلاحیت حاصل کی جب ہم سی ٹی بی ٹی کو سائن کر رہیں گے تو پھر ہمارے تمام ایٹمی جو وہ ہے استعداد ہے اس کے اوپر ان کے نگرانی ہو جائے گی کیمرے لگ جائیں گے حساس وہ چوبیس کھنٹوں بات کریں گے اور سی ٹی بی ٹی کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو دفاع کے لئے اگر آپ نے بھی کوئی گولی چلانی ہے تو پہلے چھے مہینے ہمیں پہلے اطلاع دیجئے چھے مہینے پہلے پاتلیاک از عراق آوردہ شود انشاءاللہ مار گزیدہ مردہ شود لہذا میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں اس وقت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے اور فضل الرحمن کو تنہا میں چھوڑیے امریکہ سے جان چھوڑانا ضروری ہے مجبوری ہے اپنے گلوں سے امریکہ کا توک غلامی نکال پھیکنا ضروری ہے آپ کی بات کہہ رہا ہوں یا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ یہی چاہتے ہیں اللہ آپ کو ہم یوناصر ہو میں اپنے عزیزوں کا شکل گزار ہوں اپنے گزرگوں کا شکل گزار ہوں جن کی یاد آوری سے میں آپ جیسے اچھے دوستوں سے ملاقات کر سکا ایک عرصے کے بعد خاضری ہوئی پبی میں کچھ دلوں سے علیل بھی چل رہا ہوں طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے تو آکی درخواست کرتا ہوں آپ سے آپ کام کے وقت یہاں آ گئے ہیں یہ آج دن کونس ہے جی منگل ہے نا نہ جمعہ ہے نہ اتوار ہے منگل ہے تو کام کے دن کام کے وقت آپ تشریف لے آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ کا میرے ساتھ جنہی لگاؤ اور محبت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے یہ کچھ دوست میرے بیانات بھی لائے ہوئے ہیں اچھا عثمانی الہبریلی پشاورک سے رحمت اللہ العالمین کے موضوع پر اچھا یہ کراچی کراچی میں یہ لیمارکیٹ میں بیان ہوا تھا اور اس بیان کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تقریبا سترہ بیماروں نے شفا پائی تھی میرے ہاتھ پہ بیعت کی جنہیں ہیں مجاور پہ مجاہد بن گئے حلوائی تھے چہدائی بن گئے یہ بہت عجیب اس کو آپ ضرور سنیے اور دوستو تک پہچھائیے نشیرہ میں انشاءاللہ نو اکتوبر کو نوجوان مفتی محمود آ رہا ہے یہ الفاظ میں نے مفتی صاحب کی وفات کے بعد سن اسی میں مفتی صاحب نے وفات پائی اور اکاسی کے شروع میں غالباً جنوری تھا میں نے کراچی میں خالق دین حال میں استقبال دیا اور مولانا فضل الرحمن کا ہاتھ پکر کے میں نے کہا مفتی محمود کی موت پر جو لوگ جشن منا رہے ہیں میں انہیں بتا جانا چاہتا ہوں کہ مفتی محمود نوجوان بن کر فضل الرحمن کی صورت میں آ رہے ہیں اللہ نے میرے اس جملے کی لاج رکھ لی اور آج مفتی محمود کا بیٹا اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سامراج کو للکار رہا ہے استعمار کو اور تاغوت کو للکار رہا ہے تو نوجوان مفتی محمود انشاءاللہ نو اکتوبر کو نشیرہ میں آ رہے ہیں مان کی چوک پر صبح نو بجے میں نے رات نو شیرہ والوں سے بھی کہا آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ نو اکتوبر کو اسی طرح قربانی دیجئے جیسے آج آپ چلے آئے ہیں آپ چلے آئے ہیں نو اکتوبر کے نو بجے بھی آپ وہاں پہنچیں دن کون سا بنے گا ہفتہ بنے گا ہفتہ بنے گا انشاءاللہ نو اکتوبر صبح نو بجے نو شیرہ میں مان کی چوک پر آپ پہنچیں گے میرے بیانات کیسٹو سے نقل کر کے کتابی صورت میں آ رہے ہیں وہ پوستر لگا ہوا ہے کتابات و مقالات کے عنوان سے تقریبا یہ آج یا نو سو صفحات کی کتاب بنے گی جس میں انگلین فرانس افریقہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں ہونے والے بیانات کو کسٹو سے نقل کیا گیا ہے میں نے ان کی ترمیم و اسلاح بھی کی ہے یہ کتاب آنی چاہیے آنی چاہیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یا اخبار ہی پڑھیں گے جس صبح صبح آتا ہے توافوں کی تصویریں ساتھ لاتا ہے یار ایک معدہ تو کرو ایک معدہ تو کرو آج پبی والوں جو اخبار توافوں کی تصویر شامل کرتے ہیں ان کا داخلہ بن کرو میں ان کا داخلہ بن یہ معدہ کرلو آج مجھ سے توافوں کی تصویروں والے اخبارات کا داخلہ بن جائب ہوئے نا پیسہ بھی حرام کرتے ہو اور اپنی اولاد کو بھی گناہ کا راستہ دکھاتے ہو معصوم بچیاں ان تصویروں کو دیکھ کر تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے خدا کے لئے بچاؤ اپنی اولاد کو خدا کے لئے اس لانت سے اپنی اولاد کو بچاؤ اس کتاب کے لئے آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ یہ چند ہفتوں کے بعد آنے والی ہے اندر پراسٹ ہے جو دوست ابھی سے اس کے خریدار بن جائے وہ میرے محسنوں میں شامل ہو جائیں گے فقیر آدمی ہوں اور اس کا خرچہ لاکھوں کا ہے اتنی موٹی تو ہوگی ارادہ یہ ہے کہ دو ہزار پہلی اشاعت جو ہے وہ ہم دو ہزار تک چھپوال ہیں تو یہ لاکھوں کا خرچہ ہے اب مجھ فقیر کے لئے یہ ایک انتحان ہے تو آپ میں سے جو دوست پہلے سے اس کے خریدار بن کر اس کی کچھ رقم دے دیں میرے عزیز راتوارے عزیز تو آئے نہیں رجوان کہاں ہیں کرے ہو جاؤ یہ آپ کا نام آپ کا پتہ اور آپ کا جو اتیعہ ہے وہ لکھے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس پتے پر وہ کتاب چھپوائیں تو سرے دست اس وقت آپ ان سے چار چار لیتے جائیں پھر چھپنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائیں گا آپ دیکھتا ہوں میرے اس میعار پر پورا اترنے والے دوست کتنے ہیں وہ کچھ مجنوع ہوتے ہیں نہیں کچھ مجنوع خون دینے والے اور کچھ چوری کھانے والے اب پتہ نہیں یہاں کیسے مجنوع لیتے ہیں پہ کر جو بیٹھا ہوں تو کہا جاتھا ہوں میرے عزیز کیا نام ہے آپ کا محمد الیاس نعروں کی ابتداد تکبیر سے کیا کرو نعرہ تکبیر پہلے اور باقی وہ جو آپ نے رسالت محمد الرسول اللہ کہلوایا تو وہ اقرار رسالت ہے نعرہ اسلام میں صرف ایک ہی ہے بس اور وہ ہے تکبیر تکبیر اب آدھے بتاؤں آپ کو وہ بھی اللہ اکبر نعرہ رسالت جو ہے یعنی رسالت میں کون سا نعرہ لگایا اب نعرہ انشاءالت یہ ہونا بات اور نعرہ خلافت خلطار عشدین نے یہی نعرہ لگایا اولیاء اللہ نے یہی نعرہ لگایا سب نے یہی نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ آگ کی مدد فرمائے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تزرق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا باللدن کا رحمہ اِنَّكَ اِنْتَ الْوَحَاد اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرمائے مسلمان جہاں کہیں باغوت کی سادشوں میں گئے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کی خوب خوب مدد فرما فلسطین چہچنیا داغستان کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے طالبان کی مدد فرما افغانستان میں آنے والی تبدیلی کی حفاظت فرما اسلامی انقلاب کو یا رب العالمین تا حشر کامیابیوں سے ہم کنار فرما امریکہ روس پھارت اور ان کے تمام حلیفوں کو خائب اور خاسر فرما امت مسلمہ کو اتحاد اور مرکزیت اتا فرما کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اتا فرما اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ اتا فرما خاص طور پر کچھ دوستوں نے اس کے لئے دعا کی درخواست کی میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفاء کاملہ اتا فرمائے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفاء کاملہ اتا فرما ہمیں اور ہماری نسل کو ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری کتاہیوں سے درگزر فرما ہمارا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں یا رب العالمین ہم نے تو تیری نہیں مانی تو ہماری مان لے کہ ہم بہت کمزور ہیں تو بہت طاقت والا ہے یا اللہ ہم اپنی نیکیوں کا صلح نہیں چاہتے ہم تو تیرا کرم چاہتے ہیں تو ہمارے معاملے میں رعایت فرما اور ہماری غلطیوں کو کتاہیوں کو معاف فرما حشر میں اپنے محبوب کی نظر شفقت اتا فرما رحمت للعالمین کی مسکراہت نصیب فرما یا اللہ اپنے محبوب کی ناراضگی کی نظر سے محفوظ و معمول فرما گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما دینہ ہدایت اتا فرمائی انہیں استقامت نصیب فرما دینی مراکز مدارس مشاغل کو ترقی و فروغ عطا فرما وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ